بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج سترہ میں دو ہزار بائیس بروز منگل سولہ شوال بمتابق چودہ سو تین تاریس سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگرموز کی ہیں آپ بھی سعودی عرب کے خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو اپریس کر دیچئے تاکہ آپ تو ایک تمام خبریں پہنچیں سعودی سٹاک مارکیٹ میں کئی کمپنیوں کے شیئرز کے ریڈ گر کے سعودی سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس پیٹ سولہ مائی کو ایک اشاریہ اٹھتر فیصد گراوٹ کے بعد بارہ ہزار نو سو چودہ اشاریہ نواسی پوائنٹ پر بند ہوا ہے اتوار پندرہ مائی کو ارامکو کی جانب سے مصبت نتائج کے اعلان کے بعد شیئر مارکیٹ میں تیزی کی امید تھی ارامکو کے شیئرز کا غراف پیر کو 0.35 فیصد کے اضافے پر بند ہوا اتوار کو زکاة اور ٹیکس کے بعد خالص منافع کے اعلان کے بعد ارامکو کے شیئرز کی قدر میں 4.2 فیصد اضافہ ہوا تھا یاد رہے کہ سعودی ارامکو کے پروفٹ میں 2022 کے پہلے تین ماہ میں 82 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ 148 بلین ریال تک پہنچ گیا ارم نیوز کے مطابع دنیا کی سب سے زیادہ منافع بکشتیل کمپنی کا منافع 148 جو بلین ہے ریال تقریباً 40 بلین تک جو ہے وہ ریکارڈ کے جانے کے بعد سٹاک ایکشینج کے مطابق سعودی ارامکو کی جو آمدن ہے تقریباً دگنی ہو کر 460 بلین ریال ہو گئی ہے جدہ میں پولیس کے بھیس میں لوٹ مار کرنے والے چار ملتمان کو گرفتار کر لیا گیا سعودی ارام میں جدہ پولیس نے ان چار افراد کو گرفتار کیا ہے جو پولیس کے بھیس میں لوٹ مار کر رہے تھے اکبار 24 گمتابی جدہ پولیس نے بھیان میں کہا پولیس کے بھیس میں لوٹ مار کرنے والوں میں سے دو کا تعلق سعودی عرب اور دو کا یمن سے ہیں یمنی شہری دلندازی کر کے سعودی عرب پہنچے تھے پولیس نے بتایا کہ چاروں ملزمان کو حراست میں لے کر قانونی کاربائی کے بعد پبلک پروسیوکیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تبوک ریجن میں محکمہ امانامہ کے اہلکاروں نے حیاء سوز زبان استعمال کرنے اور اس کی ویڈیو کریپ شیئر کرنے والے دو سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا ہے نیوم میکا پروجیکٹ مکمل طور پر سعودی خودمختاری کے تحت ہیں سعودی پبلک انویسمنٹ فنڈ کے بڑے ملکیتی منصوبوں میں سے ایک نیوم پروجیکٹ مکمل طور پر سعودی عرب کی خودمختاری اور زوابت کے تحت ہیں سعودی عرب کی سرکاری نیوز اجنسی ایس پی اے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ایوائے نے دبائی میرے بین ٹویول مارکیٹ میں اپنی پارٹنرشپ کے دوران میڈیا کو نیوم میکا سیٹی کے اندر عبادیاتی حیثیت کے بارے میں تفسرہ کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیوم میکا پروجیکٹ کے اندر رہنے والوں کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہوئے ایک خاص درچہ حاصل ہوگا سرکاری ذرائع نے اس تفسرے کی تردید کرتے ہوئے مزید کہا نیوم پروجیکٹ خصوصی اقتصادی زونز کے اندر کام کرے گا جو سلامتی دفاعی اور تنظیمی پہلوں کے لحاظ سے مملکت سعودی عرب کی خودمختاری اور معیشت کے تابعے ہیں انہوں نے بتایا کہ نیوم پروجیکٹ کے لیے علاقے میں مقصود اقتصادی قانون سازی بھی کی جائے گی پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی کا کارگو کے لیے رنٹر ٹرک نظام کیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے سعودی عرب میں کارگو کے فروغ کے خاطر خصوصی انیشیٹیو لینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے تحرے سڑکوں پر کارگو سرویس کے لیے ٹرک فراہم کرنے کا احتمام کیا جائے گا رنٹر ٹرک کا نظام متعارف کرا جائے گا اس پی کے مطابع مذکورہ انیشیٹیو کے تحرے تمام پرمیٹ ہولڈرز اداروں کو کاروبار چلانے کے لیے کمز کم تعداد میں ٹرکوں کا بندوبست ہوگا ایسے ٹرک سرویس سے نکال دیے جائیں گے جو اپنی فرضی عمر پوری کر چکے ہوں گے ہر سال کے حساب سے کارگو سرویس فراہم کرنے والے ادارے کو دو ٹرک فراہم کیے جائیں گے پانچ سال میں اس طرح دس ٹرک ادارے کی تحویل میں ہوں گے پبلک ٹرانسپورٹ آتھارڈی کا کہنا ہے ابھی یہ پروگرام تین سال کا ہے اس دوران پرائیویٹ اداروں کی حوصلہ افضائی کے طور پر سلانہ کم سے کم دو ٹرک دیے جائیں گے ٹرکوں کی مطلوبت ہزار مکمل ہونے تک ان کی فراہمی جاری رہے گی یاد رہے کہ سعودی عرب میں کارگو سرویس فراہم کرنے والے تین ہزار سے زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں اس سے انزازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب میں اس سیکٹر کا والیم کتنا بڑا ہے مجدہ حرم میں رہنمائی کرنے والا روبورٹ گیارہ زبانوں میں ظاہرین کے سوالات کے جوابات دیتا ہے دو مقدس مساجد کے امور کے جنرل پریزرنسی نے بتایا ہے کہ ایک روبورٹ ایسا مطالف کرے گیا ہے جو ظاہرین کو عمرہ کرنے فتوے دینے اور سوالات کے جواب دینے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے رہنمائی کرنے والا روبورٹ گیارہ زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے جس میں عربی انگریزی فرانسیسی روسی فارسی ترکی ملاوی اردو چینی بنگالی اور ہاؤسہ جو ہے وہ شامل ہیں دوسری زبانوں کے لیے بیک وقت تشریح شامل کرنے اور اس کے علاوہ بات چیت کرنے کا بھی امکان ہے ریمورٹ کنٹرول روبورٹ کے ذریعے ایک سے زیادہ زبانوں میں جو ہے وہ کئی لیکچرز بھی پیچھ کی جاتے ہیں ریبورٹ میں چار ویلز ہیں جو ایک سمارٹ سٹاپ سسٹم سے لیس ہیں جسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے ہاجیوں کے کیمپوں میں نئے ائر کنڈیشنز اور گرمی کے وجہ سے دوسرے سسٹم کا بندوبست کیا گیا ہے آپ کو بتاتے جالیں کہ مکہ شہر و مقدس مقامات کے لیے رائل کمیشن جو ہے ان نے بتایا ہے کہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ کی گئی ہے جس میں منہ میں ہاجیوں کے کیمپوں کی جو تعمیر ہے اس کے منصوبے پر عمل درامت جاری ہے اور پہلے ترقیاتی منصوبے میں مختلف فیلڈ ورک جو ہے اس کا مشاہدہ کیا گیا حج کے دوران جو ایسی سمال ہوں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر کیمپس ہیں اور اس کا جائزہ لیا گیا اور یہ اس سال ہاجیوں کی جو تضاد ہے وہ دس لاکھ تک پہنچ گئی ہے ترقیاتی کیمپ ہے اس میں کیمپوں کے اگلے حصے پر ہیٹ انسولیٹنگ بھی ہے وہ سکرینیں لگائی گئی ہیں تاکہ جو ٹیمپریچر ہے جو گرمی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور اس میں جدید بیت الخلاقی تعمیر اور اس کے علاوہ اور بھی وہاں سے بندوبست کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آلہ انجینرنگ کے ساتھ ساتھ میں موڈل کچن بھی جو ہے اس دفعہ اس میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑی کی آن لائن فروخت کرنے کی اجازت کے بعد سمارٹ فون اپشر کے ذریعے پیمنٹ کی سہولت بھی مہیا کی ہوئی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابع محکمہ ٹریفک کے حوالے سے بتائے گیا ہے گاڑی کی جو قیمت ہیں آن لائن وصول کرنے کا چار نکاتی طریقہ کام موجود ہیں خریدار سرکاری فیض رکوم کی ادائیگی کے نظام صداد کے ذریعے پی کرے گا دوسرا یہ کہ خریدار سودہ مکمل کرنے کے لیے گاڑی کی انشورنس کرائے گا تیسرا جو خریدار ہے گاڑی کی قیمت گاڑی فروخت کرنے والی کے لیے سعودی بریٹش بینک میں یعنی ساب بینک میں جمع کرائے گا سودہ مکمل ہونے کے بعد گاڑی کی قیمت ساب سے گاڑی فروخت کرنے والے کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی یاد رہے کہ وضاحت داخلہ نے آن لائن جو ہے وہ گاڑی فروخت کرنے کی سہولت چاری کی تھی اس کی فیض دو سو ریال مقرر ہے آن لائن گاڑی فروخت کرنے والے سیپشر فنڈ میں دو سو ریال بطور فیض وصول کیا چاہتے ہیں سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز بڑھ گئے چھ سو تیس نئے مریض سعودی عرب میں پیٹ سولہ مئی کو کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ ہوا پچھلے چھو بس کھنٹے کے دوران ریکارڈ چھ سو تیس نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی جبکہ نازو کیسز کی تدہ چونسٹ ہے زیر علاج مریضوں میں سے دو مریض چلبسے مرنے والوں کی تدہ نو ہزار ایک سو اٹھارہ ہو گئی حج خلاف وردی پر ڈیپورٹ ہونے والے دوبارہ حج یا عمرہ ویزے پر آ سکتے ہیں سعودی عرب میں حج عمرہ قانون جو ہے وہ واضح ہے جس پر عمل کرنا ہرے کے لئے لازمی ہوتا ہے یہ قوانین سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی اور سعودی شہری دونوں پر لاغو ہوتے ہیں قوانین کی خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جاتی ہیں حج سیزن سے پہلے مکم کرمہ میں پرمیٹ کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی جوازاد کے ٹوٹر پر ایک شخص نے سوال کیا دوہزار سترہ میں حج کی خلاف وردی پر ڈیپورٹ ہوا تھا معلوم یہ کرنا ہے کیا اب حج یا عمرہ پر آ سکتا ہوں سوال کے جواب میں جوازاد کا کہنا تھا کہ حج خلاف وردی پر ڈیپورٹ ہونے والوں کو عام طور پر دس سال کے لئے بلیک ریسٹ کیا جاتا ہے اس مدد کے لئے وہ حج یا عمرہ ویزے پر آ سکتے ہیں لیکن واضح ہے سعودی عرب میں کسی بھی طرح کی جو خلاف وردی ہے اس پر ڈیپورٹ ہونے والوں کے لئے لاسٹ ویئر سے ایک نیا قانون آفذ ہو چکے ہیں جس کے تحرم اتحیات وہ نہیں آ سکتے ہیں لیکن صرف وہ حج اور عمرہ ویزے پر آ سکتے ہیں واضح ہے کہ سعودی عرب میں دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں کی تندات میں لوگ عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لئے آتے ہیں حج کے لئے خصوصی حج ویزہ جاری کیا جاتا ہے جس کے لئے بقاعدہ منظم انداز میں پروگرام ترطیب کیا جاتے ہیں سعودی وضاعت حج اور عمرہ کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے اور سعودی شہریوں کو حج قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے حج قوانین کے تحرم سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی یا مقامی شہریوں پر لازمی ہے کہ وہ حج کرنے کے لئے حج فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ذریعے خود کو ریجسٹر کرائیں اور کمپنیوں کے ساتھ ہی حج ادا کریں حج کرنے والوں کو تصریح جاری کی جاتی ہیں جس کے بغیر حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ یا مکہ جو مشاعر مقصہ ہیں اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ایسے غیر ملکی جو حج کے دنوں میں پرمیٹ کے بغیر مکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں چیک پوز سے لٹا دیا جاتے ہیں اس کے باوجود جو لوگ کسی غیر قانونی ذریعے سے استعمال کرتے ہوئے مشاعر مقصہ پہنچ جاتے ہیں اس دوران اگر وہ تفتیشی ٹیم کے سامنے آ جائے تو ان کے فنگر پرنٹ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے حج پرمیٹ کے بغیر مکہ جانے والوں کہ وہ لوگ جن کے فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ ہو جاتے ہیں انہیں سعودی عرب کے لیے ورک ویزے کے لیے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ دس سال سے حج اور عمرہ ویزے پر بھی نہیں آسکتے ہیں دس سال کے بعد وہ حج اور عمرہ ویزہ بھی کرنے آسکتے ہیں جو حج پرمیٹ کی خلاف وردی کریں گے لیکن اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اگر آپ ڈیپورٹ ہوتے ہیں تو آپ حج اور عمرہ کرنے آسکتے ہیں لیکن ورک ویزہ پر سعودی عرب نہیں آسکتے ہیں ہم بات کریں گے آج کے مختلف ٹرانزیکشن پر ریال کے ریٹ کے بارے میں پہلے بات کریں گے آج پاکستان کے لیے تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے پچاس روپے ستر پیسے سٹی سی پے پچاس روپے پچھتر پیسے تہویلہ راجی پچاس روپے چاریس پیسے ویسٹن یونین پچاس روپے نوے پیسے اور منی گرام پچاس روپے چھانوے پیسے اور ٹیلی منی پچاس روپے پچھتر پیسے دے رہا ہے انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک بیس روپے چونتیس پیسے انجاز بینک بیس روپے اکسٹھ پیسے سٹی سی پے بیس روپے انچاس پیسے تحویل لڈاجی 20 روپے 64 پیسے ویسٹرن یونین 20 روپے 30 پیسے اور منی گرام 20 روپے 32 پیسے دے رہا ہے بنگلہ دیش کیلئے پوری بینک 23 ٹکا 11 پویشہ ایسٹی سی پی 24 ٹکا 40 پویشہ تحویل لڈاجی 24 ٹکا 16 پویشہ تینی منی 23 ٹکا 90 پویشہ ویسٹرن یونین 23 ٹکا 92 پویشہ اور منی گرام 24 ٹکا 2 پویشہ دے رہا ہے یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن آمدید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم